اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے خوپ امید یہ بڑے کام کی چیزیں معاشرے کے اندر کچھ بندے ایسے ہونے چاہیے جو مسلسل آپ کو امید دلاتے رہے ہیں اندھیرہ ہو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ بتاتے رہے کہ نینی ٹنل ہے اس کی دوسری طرف لائٹ موجود ہے چلتے رہے آرام سے پہلے میں کچھ پیس اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا پھر زندگی میں ایسا واقعہ ہوا جس سے مجھے اس کی امپورنس کا پتہ لگا ہوا یہ کہ میرا بچہ پڑھتا ہے ملٹری اکیڈمی کے اندر تو روسویل نیو میکسیکو میں اس کو ڈروپ کرنے کے لیے گیا اس کا سکولیئر شروع ہوا تھا تو وہاں پہ بڑی بڑی چمگادڑوں کی غاریں بنی ہوئی ہیں بہت پرانی جس کو کارلز بلیٹ کہتے ہیں تو اس نے بلا کہ پاپا آپ آئیں تو چلیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں مجھے چمگادڑوں سے بلکل کوئی محبت نہیں ہے بڑی الجان ہوتی ہے خیر بچے نے بلا میں کہا چلیں چلیں جاتے ہیں تو بہت بڑی ساری غار تھی جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ لگا کہ اس غار کے ستائیس فلور ہیں جو زیر زمین جاتے ہیں ایک دو تین ستائیس فلور تک غار نیچے تک جا رہی ہوتی ہے اور زیادہ باتیں وہاں پہ حبز بھی تھا اور گھٹن بھی بہت زیادہ تھی میں کلسٹروفوبک بھی ہوں مجھے اسما کی بیماری بھی ہے تو میں کہا جی یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا انہوں نے بلا کہا نہیں نہیں بڑی کھلی ہے باقی لوگ جانے تھوڑا کوشش کرتے چلنے کی ورنہ لفٹ لے کے واپس آ جائیں گے خیر ہم نے چلنا شروع کیا جب ہم تھوڑا چلتے رہے چلتے رہے تو میری طبیت خراب نہیں شروع ہے بکوز نیچے اکسیجن بھی کم تھی بدبو بھی زیادہ تھی اب میں کلسٹروفوبک بھی ہوں تو ایک جگہ پہنچ کے میرے بلکل آس صاحب جواب دے گئے تو بلکل میں وہاں پہ بیٹھ گیا میں کہا جی میں ایک انچ موہی نہیں ہو سکتا اور مجھے بھی سانس بھی نہیں آ رہی ہے اب میں یہاں سے زندہ نکلوں ہوا نہیں نکلوں ہاں مجھے نہیں پتا تو ایک امرجنسی فون لگا ہوا تھا تو بڑی مشکل سے میں فون تک پہنچا میں نے وہاں پہ فون پہ جو بھی تھے وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ دوارہ ان کو فون کیا میں کہا جی میں اس فلور پہ پہنچ گیا ہوں اور آگے میرے ایک حال سے دس بارہ فلور ہو رہے ہیں اور میں ایک انچ نہیں چل سکتا اور آپ پتا نہیں آپ اسٹیچر بھیجیں ایمبولنس بھیجیں مجھے نہیں پتا کیسے نکالیں گے میرا کام تو لگتا ہے پورا ہو گیا میوی بھی پریشان بچہ بھی پریشان تو وہ جو بندہ تھا سامنے فون کے اوپر وہ بڑا سمارٹ بندہ تھا تو اس نے بولا کہ نہیں آپ تو تقریباً کر چکے ہیں آپ تو بالکل پہنچ چکے ہیں آپ تھوڑے سے قدم آگے جائیں گے دو منٹ کا فاصلہ بھی نہیں رہ گیا ہے اور آپ کو لفت ملے گی لفت میں آپ پر آ جائیں اور نیچے تو ہمارے پاس پانی کے بھی انتظام ہے وہاں پر ہمارے پاس فرسٹ ایٹ کب بھی موجود ہے کلینک بھی موجود ہے اور آپ بہت آرام سے پر آ جائیں گے بلکل پریشان نہ ہو صرف دو منٹ کا راستہ ہے راستہ ہے آپ کر لیجئے اور دو چار منٹ بیٹ کے آپ آرام کر لیجئے میں بڑا خوش ہوگی میں کہا ٹھیک ہے خیر میں نے آرام کیا احمد بند آئی چلتا رہا وہ دو منٹ کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ آگے بارہ منٹ کا راستہ اور واقعی پانچ چھے فلور ابھی باقی تھے خیر میں وہاں پہنچ گیا وہاں آرام کیا وہاں باقی فرسٹ ایٹ کا کلینک سب کچھ موجود تھا پنکھے بھی لگے بیٹے سب تھا ہم لفٹ میں بیٹ کے اوپر آگئے لیکن مجھے پتہ لگا کہ اگر وہ شخص اس وقت مجھے یہ بولتا کہ ہو 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 آپ کا تو کوئی چارہ نہیں ہے ابھی تو آدھا اس وقت تقریباً آدھا راستہ ہوا تھا لیکن اگر مجھے اس وقت فون دے بول دیتا کہ اگر آپ کا راستہ آدھائی ہوا ہے اور آپ تو بڑی مسئلوں پھنچ گئے ہیں تو یقین جانی ہے میرا دل بند ہو جانا تھا اور میری ساز گھوڑ جانا ہی تھی اور میرا انتقال ہو جانا تھا اگر وہ مجھے بولتا کہ نہیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے میں تو آئی نہیں سکتا آپ کے حلب کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا پوچھ کے جاتے ہیں اس سے پوچھ کے گئے تھے آپ اگر آپ کو اتنی زیادہ بیماری آتی اتنی زیادہ پریشانی آتی تو کہا کس نے تھا کہ غار میں گھو سو وہ مجھے ڈاٹتا چلاتا یا کچھ بھی کرتا کوئی شب بھی وہ دوسرا طریقہ پناتا تو اس کا آٹ پوڑ لیے نہیں نکلتا تو اس چھوڑے سے واقعے سے مجھے پتہ لگا کہ خوب زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے کوئی شخص آپ کے پاس آکے بولتا ہے کہ جی میری زندگی تباہ ہے مجھے جوب نہیں ملے گی میں بے روزگار ہوں کچھ سمند میری آرہ میں کیا کروں آپ ایک چھوٹی سی امید افضا بات اس سے کر دیں آپ بولے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دیکھو بھی بہت ساری جوب زاری ہیں دیکھو بھی کووڈ ختم ہونے والا ہے مارکیٹ میں تنی ساری جوب بناوں سوئی ہیں آپ پلیس جوب کر لیجئے ایک چھوٹی سی امید ایک چھوٹی سی جوب اسے کہیں سے کہیں پوچھا سکتی ہے آپ کے لیے ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات ہو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار لاکھ روپے کمانا بہت معمولی سی بات ہو اب بلیں لو اس کے لیے بھی کوئی پریشان ہو سکتا ہے اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے زندگی کا دانوں مدار اسی چیز کے اوپر ہو اس کو سال گزر گیا اس کی پچیس ہزار کی جوب کے لیے جو اسے نہ مل پا رہے ہو آپ کے دو جملے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اتنا مان دیتا ہو کہ وہ آپ کی تھوڑی بات سمجھ کے وہ بہت زیادہ امید افضا ہو جائے گا اور بولے گا ٹھیک ہے آپ نے بول دیا ہے جس طرح میرے ساتھ ہوا تو آپ کی بات پر یقین کر لے گا اور زندگی میں آگے چلنے لگے گا تو کوشش کریں اپنی زندگی میں اپنے آس پاس موجود لوگوں کے لیے خوب امید کا باعث بنے مایوسی کا باعث نہ بنے مایوسی کا بھی ایک پارٹ تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں سب جگہ سے پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہی جاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کہیں سے کچھ نہیں ہونا جو ہونا وہیں سے ہی ہونا ہے لیکن ہمارے لوگوں میں منافقت زیادہ ہے نہ وہ امید دلاتے ہیں نہ وہ مایوس کرتے ہیں وہ مشہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کام ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہاں بولے یا نہ بولیں ایک طرف تو کریں نا بارال کوشش کریں امید والے بنیں خوب لے کر آئیں اپنی زندگی میں اور باقی لوگوں کی زندگی میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی